اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائٹ پاکستان کیا کوئی نئی امید کی کرن اب ہمیں نظر آرہی ہے اور ہم تو چاہیں گے کہ کہیں کہ بلکل نظر آرہی ہے کچھ جو لڑائی جھگڑے تھے اور پھیلے ہوئے تھے اتنے دنوں پر اور دنوں پر کیا اتنے سالوں سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی سیاسی جماعتوں میں کبھی ذمہ داری کس کی ٹھہرائیں وہ تو that is not the issue issue یہ ہے اس وقت کہ ملک کو ضرورت ہے آپ کو ہمیں ضرورت ہے کہ امن چین ہو اور سوچ کے سمجھ کے سلجے ہوئے طریقے سے آگے بڑھیں تو آج جو پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت کے درمیان جو بڑھا ہوا ہے اس کے جو شرائط ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں طریقے انصاف وارنٹس کی تکمیل سرچ وارنٹس کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کرے گی شبلی فراز اور ایس ایس پی عمران کشور فوکل پرسنز ہوں گے پی ٹی آئی چودہ اور پندرہ مارچ کو درج ہونے والے مقدمات میں تفتیش میں تعاون کرے گی تحریک انصاف اتوار کی بجائے پیر کو جلسہ کرے گی اور یہ بھی ناظرین جلسہ کیا پیر کو ہوگا یا نہیں لیکن اتوار کو نہیں ہوگا یہ کلیر ہے جلسے کی اجازت کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے گا ان کا ارادہ ہے پیر کا لیکن ابھی جو ریکوائیمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے تحریک انصاف ریلی نکالنے سے کم از کم پانچ دن پہلے ایڈمنیسٹریشن کو آگا کرے گی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے بنائی گئی گائیڈ لائنز پر عمل ہوگا تو ناظرین یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ اب تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کے لابا کچھ نہیں سجائی دیتا تھا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اور جو اور جو اچھی بات ہے جو کہ پوزیٹیو رہی ہیں پرائیم منسٹر سے بھی آئیں فواد چودی صاحب سے بھی آئیں لاؤ منسٹر سے بھی آئیں پھر سے فواد چودی صاحب کی طرف سے آئیں اور اسد عمر صاحب کی طرف سے بھی آئیں کہ آپ نے سنا یہ سنیے گا پرائیم صاحب نے کیا کہا کل پوری پولیٹکل لڈیشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا سر جوڑ کے اور فیشلے کرنے ہوں گے اور پھر مل کر اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا اور دیکھئے گا پی ٹی آئی کیا کہتی جواب میں عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا مذاکرات ہونے چاہیے شہباز شریف صاحب نے سینٹ میں تقریر کی انہوں نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے عاظم نظیف طارد صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے آپ بیان دے رہے ہیں آپ آگے بڑھیں اپنا جو بھی آپ نے وینیو دینا ہے دعوت دینی ہے عصد عمر صاحب یہاں پہ کھڑے بات کریں اور ہم تیار ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہم تیار ہیں دعوت دیں لوگوں کا نامزدگی کریں اس وقت تو ہم نے دیکھا کہ لہور کے حوالے سے اور کوٹس میں پیشی کے حوالے سے پوائنٹ پرسنز وغیرہ نومینیٹ ہوئے لیکن ڈائلوگ وغیرہ کیسے ہوگا اس پر ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی لیکن یہ بھی کہتے چلے کہ سادھ سادھ ابھی ہم سن رہے تھے سادھ رفیق صاحب جو بہت سلجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو پاکستان کی آر ایس ایس ہے پھر یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ امپورٹڈ ہیں ملک کو تباہ کرنے کے لیے لیکن وہ جو لڑائی جھگڑا ہے اور جو تحمد بازی ہے وہ تو خیر جاری و ساری ہے لیکن کچھ اچھی چیزیں ہوئیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے مصفت سٹیٹمنٹس آئیں تو کیا ہم دیکھیں گے کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے ناظرین پاکستان کی سیاست کے گروہ جو سمجھتے بھی ہیں سیاست میں حصہ بھی ان کا راہ ہے یعنی کہ آلموسٹ فور ڈیکیڈز اور سیاست میں بھی بھی ہیں ان کے اپنے شہد سنا بھی وہ آج بڑا زبردست ان کا ایڈریس تھا بریف تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ سیاست دانوں کا جو حال ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ یہ فوج جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہو سکتا سیاست میں اور کہ وہ کوئی جو مسئلے مسائل ہیں اس کا حل نہیں ہوتا فوج کے پاس اس کی ٹریننگ مختلف ہوتی ہے لیکن کیا کریں کہ اگر فوج کے پاس حل نہیں ہوتا تو سیاست دان کیا کر رہے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے اور یہی سوال ہم اٹھائیں گے ہمارے ساتھ چوجی اتزاز ایسن صاحب ہیں لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بہت منسٹریز ان کے پاس رہی ہیں اور ان کی دانش سے اب بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں جی اتزاز ایسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ حالات شاہد بہتری کی طرف جائیں کچھ یہ جو ایک اگریمنٹ ہوا ہے جو بات چیت ہو رہی ہے ان کی آپس میں مل بیٹھے ہیں یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لوگ جس بھی لیول کے کچھ چیز فائر ہے پولیٹیکل میں اس کو نتیل بہت پولیٹیو کام سمجھتا ہوں اور یہ میں کام شہلے جن پر یہ آنکھ کرنا ہوں کہ جو سبریم کورٹ کا فائدہ ہے وہ ابھی کوئی کچھ کہتا ہوں کوئی کچھ بھیان مجھے کیا جاتا ہوں جو سبریم کورٹ کا فائدہ ہے اس پر سب امدرہ مت کریں گے کوئی اس سے مستثلہ نہیں ہے اس سے اس سے عمل کریں گے کوئی مستثلہ نہیں ہے وہ اکیس جو بیجنی ہو وہ اپا سالار ہو وہ انٹیریئر منسٹر ہو جس کی پیٹ رچز ہے وہ کوئی بھی ہو بلے کوئی ہو وہ انتظامیہ سے ہو وہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس آرڈر ہکرا اس انٹر کا جو فائد ٹیمبر بینک نے دیتے ہیں ٹری ٹھوک مجھورٹی پر جی اس پر عمل درامت کریں میں تو بڑا اس سامنٹن ابھی بھی ان باتوں کو خاتر میں نہیں لاتا کہ جی فائنانس منسٹری نے کسار کر دیا ہے پیسے دینے سے صوبے اور وفاق مل کے اٹھارہ ہزار ارب اٹھارہ ہزار ارب روپیہ خرص پہ ہیں ان کے اخراجات ہوتے ہیں اب ان میں سے کیا پجاس ارب روپیہ جو مانتی ہے الیکشن کمیشن وہ نہیں نکالے جا سکتے یہ ماننے کی بات نہیں ہے یہ یہ جو ہی لگ رہا پانا ہے اور اس لیے انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ یہ الیکشن نہیں چاہتے لیکن الیکشن اظن ہے الیکشن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ہوں گے جو سبریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہوں گے اور کوئی اس میں رائے فرار نہیں ہے سبریم کورٹ کے فیصلے سے تو اور یہ پچاس ارب تو پانچ منٹ میں کلپیوٹر سارے کلپولیٹ کر کے آپ کو ساری جو میک میں ہے جو سینکشن ایکسپینڈیٹرز وہ آپ کو دکال کے بتا سکتا ہے کہ کتنی کتنی خط ہو گیا ہے ابھی کتنا باقی ہے اس کو آپ سب کو ان پرارٹیز کو ڈاؤن سائز کر کے اور وہ نکال لیں پچاس ارب سے کئی زیادہ ابھی ہوگا بعد میں وہ سپریمیٹری بجٹ میں آپ کو ویلیڈیٹ بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ کونسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے آپ دیکھیں اتضاء آپ تو اتنی کیلکولیشن میں جا رہے ہیں ہمیں ہمارے ساتھ منسٹر تھے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا یہ الیکشن ٹیکس لگا دیں گے عساق ڈار صاحب اگر ایسی نقبال صاحب فرما رہے تھے تو آپ پریشان نہ ہوں الیکشن ٹیکس لگائیں گے اور الیکشن ٹیکس کے دو فوائد ہوں گے ایک تو شاید پبلے کہے کہ پھر الیکشن نہ کرو کیونکہ اگر اگر ایڈیشنل ٹیکس لگانا ہے تو منی ایشو اتنا نہیں احمد نے کہا کہ جو ڈی سی ای سی ہیں وہ آروز بنیں گے انہوں نے تو ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کر دی اس پر آپ کیا کہیں گے نہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہ فوج بھی اگر ایکوزیشن ہوگی تو اس کے اوپر صرف آرٹیکل ٹو فورٹی فائن ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر آر سپریم کورٹ کا یہ کامات ہوں گے کہ اس کو آپ الیکشن کرائیں اور اس میں آرٹیکل ٹو 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 ون نائنٹی جو سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے اور ٹو جیلو فور جو توہین ادالت کی اختیارات ہے یہ سب کو پیشن رکھتے کوئی توہین نہیں کرے گا ہر کوئی اس کو ویڈی انویل تو ویڈی ایکشن کمیشن آہ ان فردل آہ ویڈی جو سپریم کوٹ ججمنٹ سپریم کوٹ وہ یہ کریں گے یہ الیکشن ہو جائیں گے اچھا آپ دیکھیں جو کے پی کے گورنر ہیں انہوں نے تو بڑی کلیر کہہ دیا کہ جی یہ بلکل ہلات ایسے نہیں تو ان کے خلاف کوئی الیکشن کمیشن ایکشن لے یا کوٹ لے ان کے خلاف ابھی تک تو فوری طور پہ کوئی ایسا رسپونس تو نہیں آیا نائیدر فن الیکشن کمیشن نور سپریم کوٹ نہیں اب تو اس نے دیت دی مائی کی اور جو بھی دیت ہے مجھے تیس مارچ کی تیس اپریز کی پنجاب کی ڈیت ہے ابھی تاریخ نہیں دی ابھی تک تاریخ نہیں دی ہم کر لیں گے لیکن پھر آپ کو لگتا کچھ معلوم بھی ہے جو سب لوگوں کو نہیں معلوم لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ایسے ہیں کہ کوئی چاہتا بھی نہیں کلیکشن ہو دیکھ نا پاور ست بی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی everybody wants a delay in the election نہیں ستمبر ستمبر میں الیکشن ہو ستمبر بھی ستمبر ستمبر سموات رجیم سپریم کوٹ بھی مرات 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 جی 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 سمجھتے ہیں جو election کو ڈی لے چاہتے ہیں ستمبر جو رکھتے مہینہ ستمبر میں ہو جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی جو کوٹ ہے یہ ایک طرح بذید ہے یا اس پہ فیصلہ جو دیا ہے اس پہ اس کے لیے بھی اس سے ہی نراف نہیں کیا سکتا ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں جو درین کوٹ کے جدیز کے آئین میں بڑی ٹائم لائنز ہیں اور اس میں الیکشن ہونا لازمی ہے اور تنجاب کی اسیمبلی بھی ختم ہو گئی ہے خاندر پختون خواہ کی اسیمبلی بھی ختم ہو گئی ہے اب ایک پوائنٹ سے آگے تو کے ایک ٹیکرز بھی نہیں جا سکیں گے وہ الیگل ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آدم خان کیونکہ خیبر پختون خواہ کا چیف منسٹر ہے میں ایک کے آگے نہیں جانا چاہتا کیونکہ کانون ہی جانت نہیں دیتا وہ سینئر سرونٹ ہے اور اس نے نہیں پیٹنا ایک دن بھی زیاد آئی گا آئی وہ وہ سبریم کورٹ رکانڈریشن لینی پڑے گی اب یہ لیکن یہ اگر تیس اپریل فکس ہو گیا ہے اس جزیون کی روشنی میں اور اگر اتھائیس مئی فکس ہو گیا ہے دوسری حیمد پختون فا تھا تو یہ میرے خیال میں تو بالکل فائنل ہیں ان پر الیکشن ہوں گے اور پارٹی سیاری کریں الیکشن کیمپین موڈ میں نون لیگ بھی آگئی ہے پیٹی آئی بھی آئے گی پیپل پارٹی تو پہلے سے کہتی ہے جب بھی الیکشن ہوں گے ہم اسہ لیں گے نومینیشن پیپر فائل ہو گئے ٹکٹ کی ہو رہی ہے تو یہ اب فکر من اتنا نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے یہ شب و شب ختم ہو جانا جائے اب سب متفق ہے کہ یہ ٹی سپرائل اور ٹھائیس میں ہی الیکشن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اتزاز صاحب اپنے میں جو حضی آپ نے سنا اتزاز احسن صاحب یہ بڑی کلیرٹی ان کی پوزیشن میں اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آئین کہہ رہا ہے وہ تو ہونا پڑے گا جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے مطابق ہر صورت جانا ہوگا اس حکومت کو چاہ فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے تو دیکھیں ہم بھی امید یہی کرتے ہیں کہ وہ ہو جو آئین کہتا ہے تو بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے ناظرین جو کل عمران خان صاحب اسلام آباد میں آئیں گے اس حوالے سے کیا سیچویشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں stay with us